جس طرح سے پاکستان کے عوام کو یہ معلوم ہوا ہے کہ ان کی جو قسمت ہے وہ کس طرح سے اس کو منیج کیا جاتا ہے جب سے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے ریزرف سیٹس کے بارے میں تو یہ جو حکمران ٹھولا ہے یہ تلملہ اٹھا ہے یہ بھوکھلا گیا ہے اور ان کو سمجھ نہیں آرہی کہ کس کیا کریں جس سے کہ اس پورے جو کہ ایک عوام کی جو ایک رائے تھی عوام کا جو ایک منڈیٹ تھا وہ واپس عوام کے نمائندوں کی طرف جا رہا ہے جس طرح سے یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ پارٹی کو بین کرو یہ ایک انتہائی بھونڈا قدم ہے جو کہ حکمران ٹھولا یہ سمجھتا ہے کہ بھوکھلا ہٹ میں وہ جو ان کی آپشنز ختم ہو گئی ہیں ان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں رہی جس طریقے سے آئین اور قانون کو جوتے کی نوک پہ رکھا جا رہا ہے جس طرح سے آئین شکن ہی ہو رہی ہے جس طرح سے کہ ادارہ جاتی پستگی کا مظاہرہ ہو رہا ہے اس سے یہ ملک آگے نہیں جا سکتا یہ صرف نیچے ہی جا سکتا ہے اگر آپ دیکھیں کل جو ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے فچ رپورٹ اس میں کہا گیا کہ یہ حکومت 18 مہینوں کی مہمان ہے اور اس کے بعد ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ آئے گا دیکھیں ہم اس ملک کے ساتھ مزید کھلوار کرنے کے متحمل نہیں ہو سکتے یہ ملک کسی ایک طبقے کا نہیں ہے اور عوام اس لیے نہیں ہے کہ وہ صرف ٹیکس دیں وہ اپنے پیٹ کاٹ کر اور بشلیوں کے بل ادا کرے وہ اپنے بچوں کو سکول بھیجے وہ اسپتال بھیجے یہ ساری فسیلیٹیز یہ ساری مراعات جو تھی جو کہ میڈل کلاس یا غریب تک کا افورٹ کر سکتا تھا اب وہ بھی ان سے چھین لیا گیا ہے اور ابھی خرابی مزید آگے آنے والے مہینوں میں ہوگی جس میں چاہے بجلی ہو باقی اشیاء انفلیشن ہو پیٹرول سب کچھ یہ ناممکن بنا رہے ہیں پاکستانی عوام کے جینے کو اور میری ریکویسٹ ہوگی جو بھی صحافت سے منسلک ہے وہ ان چیزوں کو دیکھیں یہ آنے جانے وقت ہے اس میں صرف سیٹھوں کی بات نہ سنیں عوام کی نمائندگی کریں عوام کے مسائل کو آگے کریں کو جاگر کریں مازد اس لیے یہ چاہیے کہ جو اس وقت ہو رہا ہے ہم اس کے لیے پاکستان تحریک انصاف ایک سیسہ پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑی ہوگی ہمارے لوگ مختلف چیزیں دیکھ چکے ہیں وہ چیزیں جو کہ اس ملک میں کبھی نہیں دیکھی تھیں ہم نے اپنے مینڈیٹ کا جو حال ہوا اس کو دیکھا الیکشن کمیشن آف پاکستان جو کہ ایک فریق بن گیا ہے اور میں تائید کرتا ہوں اپنے سیکرٹی جنرل صاحب کی اور چیئرمن صاحب کی کہ اس کو اپنے چاروں میمبران کے ساتھ اسطیفہ ہوتے نہیں چاہیے بکوز وہ ثابت ہو گیا ہے کہ وہ پارٹی ہے وہ ایک نیوٹرل نہیں ہے اس لیے اگر ہم نے اس ملک کو ایک محضب اس میں لانا ہے محضب سے بھی ایک درجہ کم تو آپ کو آئین کی اور قانون کی حکمرانی مانی پڑی گی اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے اور یہ جو حکمران طولہ جو اس وقت جو کہ اس وقت سہولتکار بنے ہوئے ہیں پاکستان مسلمی نون اور ایون پیپس پارٹی جب بہن لگا تھا ذلوکار علی بھٹو نے انیس سو چورہتر میں لگایا تھا نیشنل اوامی پارٹی پہ آج ان کے پاس ایک موقع ہے یا تھا کہ اپنی اس غلطی کو درست کرتے اور یہ جو بات کی ہے وہ اس انفرمیشن منسٹر کو جس کے کہ وہ یہ بات کرنے میں ان کی مخالفت کرے اور کلیرلی اپنا سٹینڈ لیں پیچ پیچ میں نہ کھیلیں اس لیے جو ہمارے ایم این ایس کو کیڈنیپ کیا جا رہا ہے ہم اس کی سخت مضمت کرتے ہیں اور آخر میں جو خان صاحب اور بشرا بی بی کے خلاف جو ایک منگھڑا سیاسی چھوٹے مقدمے بنائے گئے ہیں جس طرح سے ان کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے وہ پوری پاکستان کے عوام کی نمائندہ لیڈر ہیں ان کے ساتھ یہ رویہ اس ملک کے عوام کے ساتھ یہ رویہ ہے اور پاکستان کے عوام اب جاگ چکے ہیں اور انہوں نے سب کچھ دیکھ لیا ہے اس لیے ہماری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ ابھی بھی ہوش کے ناخل نے آئین پہ اور قانون کی عملداری پہ کام کرے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے ورنہ کیاوس ہے این آر کی ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے بہت شکریہ یہ اب ایک سیکنڈ